اسلام علیکم پاکستان میرے نامے محسن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل The Public Show پڑتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے عوام کافی زیادہ پریشان ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں جورہ باد میں ٹوٹل پارکوں پہ جہاں پہ عوام پیٹرول ڈلواری ہے اور عوام کی کیا تاثرات ہیں عوام سے جالتے ہیں تو کرتے ہیں اپنی ویڈیوز دیکھیں آپ ڈیڑھ سال رہے تھا آپ کو کیا جلدی تھی کیا ایسا تھا جو آپ نے ڈیڑھ سال میں آ کے کر دینا تھا کیا آپ نے ملک ایک دن میں آ کے سیٹ کر دینا تھا ایک ویگ میں آپ نے ملک کے بیڑا گر کر دی ہے ایک حکومت چار رہی ہے کون سی ہماری حکومت ہے جس میں آج تک پانچ سال پورے کی ہیں کون ہے وہ کون ہے جو اس حکومتوں کو پورا نہیں ہونے دے رہا کمزہ کم آپ ایک ملک کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ ایک حکومت ہے پانچ سال تو پورا کرنے دیں تاکہ لوگ تو اپنا بیو پورا دیں اب ہم لوگ ہیں ہم یہ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ عبران خان کا سلیکٹ کریں یا نونلی کو سلیکٹ کریں عوام غریب کیا کریں عوام قرائے دی ہم کہاں سے کھائیں کہاں جائیں قرائے دیں بچوں کو پالیں رکشہ چلائیں اپنا پیڑ پالیں کس کو دے کیا کریں عوام مار رہی ہے خودکشنی کر رہی ہے ان کو حکومت کرنی آتی نہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ اپنے پیڑ بار رہے ہیں اپنی ملے کار وغیرہ جدادہ بنا رہے ہیں بار گھوم رہے ہیں عوام کیا کریں پیسہ عوام کا ہے اسی خود نونلیگ دے سپورٹر آپ پا ہن اسی یہ کہاں کہہ رہے کہ عمران خان ڈھیکسی گا تو ہن کی کتے چل جئے کی کریے کنوں کنوں اپنا پیو گئی ہے سمجھو گا لبارہ بھی کی بنن دیا کی نہیں بنن دیا ہے گا اس کی چاند ہے کہ عمران خان واپس آنا چاہیے گا یا نہیں اسی یہ کہنے ہیں بھی یار سانو ناہتے عمران خان تھا پہارا ناہ سانو نونوہ شریف تھا پہارا اسی یہ کہنے بھی جڑا وغام نور ریف تھا بھولک سہی پاسے لیا کہ جب وہ آوے بات یہ ریلیف نہیں تھا کہ بارہ بارہ زار عوام کو مل رہا تھا اب آپ کو دو زار پہ ہے ابھی شاید ملے گا کہ نہیں آپ کو پیٹرول تو مہنگا مل رہا ہے گھی مہنگا مل رہا ہے اس رات کو بجلی مہنگی ہو گئی ہے آپ کو ماننا چاہیے کہ ایک بندہ صحیح کر رہا تھا آپ کے لئے مسئلہ یہ ہماری عوام کا ہے کہ جو بندہ صحیح کر رہا ہے اب اس کے لئے بھی تو یہ مشکلات تھے نا یہ سارے مشکلات وہ بھی کر سکتا تھا آپ کو دو سو کا دائیسو دو کا پیٹرول دیتا چالیس روپے آپ کو ابھی جو نیکس ویک آ رہا ہے اس میں چالیس روپے مزید بڑھیں گے دو سو ستر تک یہ پیٹرول جانا ہے رات کی نیوز کے مطابق مفتر سمیل جس نے پیٹرول بڑھایا ہے اس نے بولا ہے کہ دو ستر تک جائے گا اب یہ ہے کہ اب مانے ایک سیپ تو کریں نا کہ یار عمران خان جو نظام چلا رہا تھا کم سے کم ان سے تو بہتر تھی مزدور آدمی مت سے گزارک کر رہا میرے ویکن دویش کے بعد حالاتیں جو ہوئے سنچوریاں چکاریاں لیں یا بندہ خودکشی کرندے مجبور ہو گیا کیونکہ بہت نظام غلط ہو گیا ابھی تو ان کے اولادیں سب کچھ باہر ہیں انہوں نے لے کے نہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بیٹی ہیں یہ ہے وہ ہیں اور غلط الفاظ نکل سکتے ہیں اس دوران کو آپ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے دسلات آپ سمجھ لیں وہ بھی پتہ نہیں کہ دو آن ساڑھے تک رکھتا اے تو ایک ہو نا بھئی اے آنیا نال ہر چیز مہنگی کارے چھوڑی کم کم اس کٹرون تک ہیتی ہوئی آئی نا بارہ بارہ دار عوام نو مل دیا لنگر خانے چالے آنے بیٹرول کنٹرول آئی منو تسائی دل کریئے انساب دل کرو انساب جی اپنڈرہ پندرہ 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 دہاڑے تنہیں لیکن عوام نو ہنے ماران تنہیں پندرہ دہاڑے تنہیں جتنے عوام ماروی ایسی ہو پاس آسی بات ہے آئی تو کتنے سال پہلے سال آئی سال پھیندرہ دامی این آئی بھائی پاڑی کے سی خانے بھائی پر نونلی تسپورٹن آن جی بھائی تو تو ہون دا را سنان بھائی پٹرول کے ہے پاس آنڈی چال آئی کے ساں عمران خان دی پر عمران خانتے پاڑے عمران خانتے پہنے عمران خان بڑے بہلو جی مخالفین امران خان دی ہون طریق کر رہے ہیں آمین پتہ چل گیا کہ نون لیگ کتنا پانی ہے انہوں نے بات کے امران خان بورد دینا گیا انشاءاللہ پہلے ہی انہوں نے دیتا ہونے انہوں نے دینا سپورٹرہ تو نون لیگ دینا ہے نون لیگ دا ہاس لیکن انہوں نے ساڑھا سارے ارغان پوری کرتے ہیں نینی اس میہ صاحب سے کسی دباری نگال کرتے ہیں میہ صاحب ہیں جو بھی ہیں میہ صاحب زندہ پاہتا ہے یہ دیکھو میرے پاس دوائی ہے میں دوائی لے کر آ رہا ہوں یہ ڈاکٹر شاہین خان ال نور اسپطال کی دوائی ہے یہ دیکھو بھریب آدمی کدھر جائے شگر کا پیشنٹ ہوں پیٹرول دروانے آیا ہے انہوں نے پیٹرول دیا نہیں ہے یہ دوائی میرے پاس ہے پندرہ سو کی دوائی آیا ہے پندرہ سو کی دوائی یہ تین گولی ہیں پندرہ سو رپیک پرچی میرے پاس ہے اب شباہ شریف حکومت کر لے کر لے یا عمران خان کر لے تو انہوں کیے بہتر لگتا ہے عمران خان بہتر آئی یا اے ٹھیک ہے عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات بھریبانی بھجنا پیٹرول پمپے کام کرتے ہیں وجہ بتائیں کیوں نہیں ملنا پیٹرول عمام کو اب تو مہنگا بھی ہو چکا ہے مہنگا کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سے سپلائی کا ہے جب حکومت سپلائی نہیں دے گی تو یہ تو مسئلہ دے گا جہاں جتنا مرضی پیٹرول مہنگا ہو جائے عوام نے تو لینا ہے شاک پانسو لٹر ہو جائے شاک دو سو جائے یہ بتائیں آپ اس حکومت خوش ہیں کتنی دیکھیں مہنگای کنٹرول کر لی ہے عوام سے کون حکومت سے کون خوش ہوگا یہ تو آپ خود جانتے ہیں مہنگاں سے نہ رہے مہنگاں کٹو نا سا جی یہی نہ کرو مہنگاں چکٹو